سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحیم حزم فرکifiers از باعث محمد ایدہو بے ایدہی ایدنا بے احمدہ ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجدہ سلو علیہ دائیمان سلو علیہ السرمدہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعلا آل سلیم تمہاں تفق وطعب وانتو سلیہ علیہ صلاتم و سلام علیہ دیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے جو کچھ ہے نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا سبحان اللہ سبحان اللہ مزید کوئی راستہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے سیدھا راستہ ہے جو منزل تک کلکاتا ہے وہ ہے سرکار کا سبحان اللہ اور اسی سے ہے ہم سننیوں کا واستہ ہے کیا واستہ ہے وہ واستہ ہے ہم میلے سنت کا واستہ سرکار کا واستہ ہے آپ جس جس کا وہ راستہ وہ سرکار کا واستہ ہے جس جس کا وہ راستہ وہی ہمارا راستہ ہے سبحان اللہ ہم نہ اس میں کمی ہونے دیں گے اور نہ فیادتی ہونے دیں گے کمی کیا تو مارے جائیں گے بہایا تو مارے جائیں گے بہایا تو مارے جائیں گے بھال برابر فرپ نہیں آنا چاہیے راستہ کوئی نہیں باہرین مبتی سے آزم کیا تربیت کی آثر ہے کیا ایک قاتل حق اور اگو طالب باطل کا حسین جذبہ راستہ کوئی نہیں بنانے والوں نے چھوٹے چھوٹے راستے بنائے ساری پتڑیا شکستہ امنشارے کے شہراح میں بند کرو سارے راستوں کو ہمیں نہیں ضرورت ہے ہمیں صرف ایک راستہ چاہیے جو ہمارے پاس ہے ہم جمع دے ہیں جو سنت کے پاس ہے وہ راستہ سے سنہا راشد شدیل کا راستہ نہیں ہے وہ صرف اسٹیک پر بیٹے ہوئے علماء اینجر سنت کا راستہ نہیں ہے وہ غریب نواز کا راستہ ہے سبحان اللہ مشرف کا راستہ ہے سبحان اللہ اللہ الحق و نبی کا راستہ ہے وہ نور قطبِ عالم کا راستہ ہے سبحان اللہ سیدے سالان مسعود غازی کا راستہ ہے وہ عبدالقادی بدائیونی کا راستہ ہے وہ فضلِ حق خیر آبادی کا راستہ ہے سبحان اللہ وہی راستہ مجدد میں آزم کا امام محمد رضا تھا وہی اقابیر کا راستہ ہے اسابیر کا راستہ ہے بچہ پیدا ہوا وہی راستہ ہے وہ راستہ وہ ہے جہاں ہمیں سکون سے ساس لینے کو ملتا ہے وہ راستہ مدینے تک پچھ جاتا ہے کہیں بھی جاؤ منزلے لے سرکار کی بارگاہ ہے نا ارے بھائی دروازے ایک مکان میں بنانے والے دروازے بہت بناتے ہیں ہے نا جی پانچ ہزار اسکوائر فٹ پہ اگر کسی نے مکان بنایا دروازے تو بہت ہوتے ہیں آگے سے آؤ پیچھے سے آؤ دائیں سے آؤ آؤ گیرے سے جاؤ آنا کہاں مکان کے اندر تو منزل تو ایک ہے جاں تو دروازوں کے بدلنے سے منزل نہیں بدلتا ہے یا بات ہے آئیں آئیں با 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 کروازے اگر زیادہ ہے تو گھبرانہ نہیں منزل ہے مقام ہے تعلق ہے رشتہ ہے مصبت ہے چند دروازوں سے دیکھ کر سنیو دھوکھانا کا جس کی چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس دروازے کو کھولے جس دروازے کو کھولو مصطفیہی کا جنمہ سبحان اللہ نعرہ تکریر نعرہ رسالہ ردوبردین طریقہ با 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 آستہ کوئی نہیں با 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 لیجے صاحب سبحان اللہ محلت میری نظرانہ آپ کو سبحان اللہ لب تکریر کیجئے گا لے کے جاگئے گا نہیں یہ کی ہی ہے ونہ دیر دیتا ہے نام ہی نام ہے جو کچھ ہے جو کچھ ہے جتنا بھی کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا کیا بات ہے فرض و واجب کے مراتب میں یہاں ہوش کہا مذہبِ عشق میں بولی نہیں سننا کے سوا بابا 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 نارے تکبیر نارے رسالہ فائزانِ حضور محدثِ آدمِ ہن آئی ہی ہے یہ فرض آئے یہ واجب آئے آئے نام یہ فرض آئے یہ واجب آئے یہ اہل شریعت سے پوچھو یہ عالمی دین سے پوچھو وہ بتائیں گے اتنا فرض ہے اتنا واجب ہے یہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے مگر عشق والوں سے جب پوچھو گے تو کہتے ہیں مجھے ہوشکا یہ مراتب اہل شریعت کے نزدی ان کے پاس جانا تو پوچھنا مگر مذہبِ عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا بارے محدثِ آزم بولی نہیں سنت کے سوا عشق والوں کو صرف سنت ہی دیکھتی ہے آئے وہ آشق ہے میں کیا بتاؤں ان کو صرف عشق عشق ہے اب وہ اسی میں گم ہے ان کو سنت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا کچھ نہیں اچھا پوچھ بھی لو یہ کیا کر رو کام مجھے بھی نہیں معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی اوٹمی کی لگام کو پکڑ کر نچا رہے تھے گھومہ رہے تھے کچھ صحابہ آئے کہا کیا کر رہا ابن عمر کہا میں بھی نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں کیا آپ آئے ہوں میں کیا کر رہے تھے تُم اپنے اوٹمی کی لگام کو پکڑ کر نچا رہے ہو بھوم رہے ہو رکھو کر رہے ہو وکے تو ہاں میں نہیں جانتا بس میں اتنا جانتا ہوں میں نے اپنے مستفا کو ایسا کرتا دیکھا تھا تم میں نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں مصطفیٰ کی سنت سبحان اللہ اے حضرت بابا کیا بابا بابا مراتب کا یہاں ہوش کہاں مذہبِ عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا سنت کے سوا مذہبِ عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا ہائے نافہمیے گستاہ کی سمجھانا انہیں ہائے نافہمیے گستاہ کی سمجھانا انہیں ان کی تعظیم کو کرتا نہیں بیداد کے سوا بیداد کے سوا سنتیوں سنو سنت کی عادت ڈالو شامیانہ نہیں خرشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا چادرے اترت کے سوا کالی کملی کے سوا چادرے اترت کے سوا مرحبا مستوی عرش الہی ہو کر مرحبا مستوی عرش الہی ہو کر لا مکا کون گیا ہے میرے حضرت زندہ ماہ مستوی عرش الہی ہو کر لا مکا کون گیا ہے لا مکا کون گیا ہے میرے لا مکا کون گیا ہے میرے میرے حضرت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کے شریعت کے سوا بس بات تو اور بھی ہے مگر محدث اعظم نے اس کلام میں جو مقتہ پیش کیا ہے جان نکال کر رکھ دی ہے یہ سارا جھگڑا رگڑا اختلاف یہ جو پائرل ہو رہا ہے بحث ہو رہی مبائسہ ہوتا ہو رہا ہے اس کو تو بہت سال پہلے میرے دادا نے کلیر کر دیا بند کر دیا اور یہ لکھ دیا کہ مرتبہ حضرت سدیر کہا ہے یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامعہ ہے نعرہ 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 رسالہ ہر فضیلت کے وہ جامعہ ہیں نعرہ رسول والے رسول پر چھون کر درود پاک اللہ بھیک بھیک حمد معالی علیہ سیدنا مولا نے حمد علیہ کو سلیم تمہات سلام حالی کیا حسول صلی اللہ کیا چاہتا ہوں ہمارے میرے بات کے خطبہ ہیں ان کا ہتھ نہ مارا جائے اور جو ناکھنا سورا ہے ان کا بھی ہتھ نہ مارا جائے جلسہ ہمارا ہے آپ کا ہے ہم جلسہ سمارنے کے لئے بیٹھیں تو آپ میرے بعد بھی آپ سنیے گا بہت زیادہ مجھے دیکھنے سننے کا شوق ہے تو میرا نام بل دکھئے مانگائیے آپ کے تو جیب میں ہیں اجیے بابا میں تو ہر بک جیب میں ہوں آپ کے آپ تو صرف بٹن دباتے رہیے مجھے دیکھتے رہیے تو پوری دنیا میں لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں جہاں میں نہیں پہنچ پاتا ہوں وہاں بھی پہنچ جاتا ہوں سوچی آپ سکنڈوں میں سکنڈوں میں صرف بٹن دبانے کی دیر ہے ایک ہی چہرہ ایک ہی شکل ایک ہی ایسا نہیں کیا یہاں داری کچھ کیا ہے پوری سفید بھی نہیں کالی بھی نہیں رہی داری ہر سکرین پر موبائل آر دیکھیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مولانا کہ ہم سکنڈوں میں پورے یونیورس میں پہنچ سکتے ہیں جے جے جی جے جہو ہ Sergeant ہے امتی امریکہ میں ہم امتی امریکہ میں امتی برطانیہ میں امتی کنیڈا میں امتی امتی فیجی میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں ساؤت افریقہ میں گوشے گوشے میں سری لنکا میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں ہندوستان میں ہر جگے دکان میں مکان میں میدان میں سہرہ میں اوپر نیچے جہاں جہاں موبائل وہاں ہم سکنجوں میں ہم ہر جگے امتی سوچو مشین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک آنمی ایک تصویر کو پوری دنیا میں پہلا سکتی آئے جب میرے خدا کی ایسی قدرت نہیں اب اعتراض نہ کرنا کہ دنیا میں اتنے مرتے ہیں مصطفیٰ ہر قبر میں آتے ہیں جب مادی مشین کا یہ عالم ہے تو قدرتی مشین کا عالم کیا ہوگا اور ایسی موبائل سے ہم نے سمجھ لیا کہ جب ہم ہر گھر میں جا سکتے ہیں تو مصطفیٰ امتی کی ہر قبر میں آ سکتے ہیں ہم غریبوں کے قبر میں کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے ان کے قدم کے سکتے غریبوں کے قبر میں تختے تو واکر تختے سلمہ بنا دیا میں ہو گیا ہوں بزمِ حسینہ کا א�ڈا جلووں کے اس دن ہم نے حیرہ بنا دیا اور اسھ تے بوتا نے صاحبِ اِمَاں بنا دیا اس question بوتا نے صاحبِ اِمَاں بنا دیا اس کافری میں مجھ کو مسلمہ بنا دیا اس کافری میں مجھ کو مسلمہ بنا دیا اور سننہ کا تخت چھوڑ کے خرسل ورا ہوئے یوں سلطنت کے ترق نے سلطان کیا بات ہے کیا بات ہے سخت غریبوں کی قبر میں تخت کو آکے تخت سلیمہ بنا دیا تخت کو آکے تخت سلیمہ بنا دیا کیا بات ہے ان کے قدم کے سخت غریبوں کی قبر میں دے میرے نبی آتے ہیں آئیں گے انتظار کرو صبر کرو آئیں گے مولانا آسی کی زبان میں اگر کہ دوں تو بات بری نہ ہوگی وہ تو یہ فرماتے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ آج کھولے نہ سمائیں گے کفر میں آسی حیشہ ویگور بھی اس گل سے ملاقات کی رہا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے صاحب ہمارے بزرگوں نے اشعار کے پیرہن میں کیسی کیسی فکر پیش کی ہے کیا نوادی رات ہے اب آپ دیکھئے محدث اعظم ایک ایسی ردیف اور ایساہ راپیہ میں کیا بتاؤں فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد ہے لیلو نہار کا تابیس درود پاک ہے روز شمار کا تابیس مسید کو عدل و حیاء و سخا کا بندہ ہوں عزل سے پہنے ہوں میں چار یار کا تابیس عزل سے پہنے ہوں میں چار یار کا تابیس ہے نامے پنجتنے پاک نقش دل میرا ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار کا تابیس ہے نامے پنجتنے پاک نقش دل میرا ملا ہے مجھ کو یہ پروردگار کا اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سیاد میں اپنی قبر کو جنت نہ کیوں کہوں سیاد کی نقش پائے نبی ہے مزار کا تابیس سرکار تشریف لائیں گے تشریف 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 لائیں گے اتمنان لکھو سلیو امیر ہو یا غریب غم کے مارو بے سہارو گھبرانا مار مصطفیٰ تمہاری قبر میں ضرور تشریف لائیں گے یہ مراقیدہ ہے علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قبر میں تین سوال ہوں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا ما کنتا تقول کیا کہتا ہے نہیں تھا کیا کہتا ہے تو پلڑ جائے گا یہ محفہ مل جائے گا بھئی پلڑ جاؤ کیا کہتا تھا یعنی یہاں آنے سے پہلے کیا بولتا تھا بول یہاں ہوا ہے یہاں ہوا ہے ہسامہ ملا یہاں آنے سے پہلے تمہیں بہت کچھ کہا بہت کچھ لکھا بہت کچھ لکھا آنے سے پہلے پوری سراتیں مستقل لکھیں آنے سے پہلے پوری پرائین ارقاتیاں لکھیں آنے سے پہلے حفظو لیمان آنے سے پہلے تقویتو لیمان آنے سے پہلے تحذیر نام آنے سے پہلے نہ جانے کتنی کتنی بدعقیدگی کی باتیں لکھی یہ پرشتے پہنچتے ہیں ان کے بارے میں کیا بھولتا تھا گانکو چوزری خیال آ جائے تو نماز نہیں اب بھول خاصا ہے نا میں جھگڑے میں نہیں جانا چاہتا وہ کیا بولیں گے وہ جانے ہم کیا بولیں گے کام کیا بولے گا لینا دینا نہیں ہم کو جس سے لینا دینا ہے وہ ہمیں کیا کہنا ہے ہم سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا ایک خنی برادری پوری بیٹھی ہوئی ہے میرے اس جواب کو ذہن میں اچھی طرح سے پسا کے رکھو جب سوال ہوگا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں تو ہمارے علماء کو ہی جواب دیتے آزا نبی و نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اللہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں ہمارے موہ ہے ہمارے ملجا ہیں بے سہروں کے سہرا ہیں بے چینوں کے چین ہیں بے قراروں کے قرار ہیں بے سکونوں کے سکون ہیں بے اتمنانوں کے اتمنان ہیں ان کی بار یہ مزمل ہیں تاہا ہے تین ہیں ان کے بارے میں کیا میں تو گنہگائے ان کے بارے میں یہ نبی ہے ہم عمومتی ہیں اسی دیدار کے Jahhem ہم سہراؤ پہ بھٹکتے رہے اسی روح زیبا کی تلاش میں تو ہم درمدر ٹھوکریں کھاتے رہے آج محبیس آزمِ ہند رحمت اللہ علیہ کی زباد میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ تو دو مصرے آتا کر رہے ہیں ارادہ ہے کہ نکیرہ ان کو جواب یہ دوں وہ آگئے ہیں تو جی بھر کے ان کو دیکھ تو لوں سوال جواب ہوتا رہے گا جس کا انتظار صدیوں سے ہم کرتے رہے آج موقع ملا ہے زیارت کرنے دو تمہارے سوال کا جواب مگر کیلی جواب دینا ہم اہلِ سنت کو جواب دینا ہے تو کیا جواب دینا ہے یہ ہمارے نبی ہے ہمارے سرطار ہیں مالک ہے ہمارے مولا ہے ہمارے غموں کا مدعوہ ہیں یہ نا لیکن آج راشد مکی پھرے مجمع میں ذمہ دار علماء جو اسٹیج پر ہے ان کی موجودگی میں اعلان کرتا ہے جس وقت ہماری قبر میں مولا تیرے فرشتے ہم سے تیسرا سوال کرے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو یا اللہ اس وقت ہمیں گویائی دے دینا کہ ہماری زبان پر اہلِ سنت والجماعت کے امامِ احمد رضا کا چار مثلات فرشتوں ان کے بارے میں تو سنو اللہ کی سرطابہ قدمشان ہے یہ انسان ہے ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جانا نارے رقی نارے سانا ہائے 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 سبحان اللہ میری جانا ہے جانے جانا ہے میرا ایمان ہے روح ایمان ہے محبت آیات قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاروں مصرے بھی پڑھے جائیں سرکار کا دیدار میں اللہ کی سرطابہ بچہ دوستو جب یہ چار مصرے مولانا مزبائی صاحب پڑھتا ہوں تو مجھے شمائل ترمیزی میرے سامنے آتی پوری شمائل ترمیزی کو مہدنی سے بھرے لیوی نے چار مصرے میں اتار دیا کیا پنکاری ہے کیا علم ہے یہ علم ہے ہی کمالیں ہی ہوں ہیں یہ کمالیں ہی ہوں ہیں یہ جمالیں ہی ہوں ہیں یہ علم کے راسق ہونے کی بیندلیل آئے اسی لیے میں نے کل کہا تھا میں نے کل کہا تھا دین دیوون سے نہیں ملے دین نظریہ سر سے حد منگ نظریہ دیوون سے نہیں پرہلی کی چٹائی پر احمد رضا سے میرے دوستو ہم اس محسن اہل سنت کو کبھی پراموش نہیں کرتے ہیں محسن اہل سنت ہے اہل سنت پر جماعت پر ان کا حسان ہے اس لیے کی امام احمد رضا ہر بارگاہ کے دلارے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ راشد مکی تم بتاؤ میں کہوں گا احمد رضا خریب نواز کے قدم کا نام ہے احمد رضا مہدو مشرف کی خوبصورت دعا کا نام ہے احمد رضا سبھانا حضرت علی حسین نشرفی چھیلانی کے تعلق آئے ہائے 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 ہم مقام سنلیوں کی جان آئے ہائے ہائے ہم چاہتا ہوں دوستو ہم میں چاہتا ہوں دوستو دلوں سے نفرتوں کو نکالو چاہے وہ اسٹیج والے ہو یا سامنے والے سامنے والے صحیح ہیں سامنے والے صحیح ہیں یہ جو اسٹیج والے ہیں میں ان کو دعوتیں فکر دیتا ہوں یا شرفی رضی بھی چشتی قادری بند کرو آئے ہائے 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 بابا بابا وارسی نقشبندی سوہروردی بند کرو کتنا بڑا کوویڈ نائنٹین آیا پھر بھی نہیں صدر ہوگے ایک ساتھ میں بند رکھا گیا اب تھوڑا سا کھل گئے تو پھر آج کے بعد سے سنیت کا پرچار کرو سنیت کا پرچار کرو اہلے سنت کا ذکر کرو قادری ہے وہ بھی ہمارے چشتی ہے وہ بھی ہمارے کیا بات ہے رشبندی وہ بھی ہمارے اشرخی وہ بھی ہمارے برکاتی وہ بھی ہمارے رضبی وہ بھی ہمارے سب ہمارے آئے ہیں ہم ہمارے تم ہمارے بٹوارہ مت کرو اگر بٹوارہ کرنے کا حوصلہ ہے زمین کا بٹوارہ کرو مکان کا بٹوارہ کرو جائداد کا بٹوارہ کرو سلسلے کا بٹوارہ کیوں کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو یہ بھٹوارہ کرنے والوں اور بھٹنے والوں کو میں ترقیب دینا چاہتا ہوں ترقیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے نام سے تم بھٹ رہے ہو کل بروزِ حشر وہ تم سے مو پھیرنے کہیں کہ نہ رہو گے جن کے نام پر تم جنت میں جانا چاہتے ہو وہ دیکھ کے دور سے پہچا لیں گے یہ بانٹنے والا یہ آیا چاہتے ہیں میرے پاس متا پھر کیا کروں گے دعصب بن کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پہلے سبحان اللہ آج میں اپنے سے کہہ رہا ہوں یہ میرے دل کی آواز ہے کب تک ہم بڑھتے رہیں گے کب تک ہم باٹھتے رہیں گے غیروں کو اعتراض کا موقع ہم نے دیا آج جو ہماری پڑھنی اچھانی جا رہی ہے وہ ہماری وجہ سے ہم آپس میں نبوردازمہ ہیں ایک دوسرے کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ ان کی تانگ کھیچ رہا وہ ان کی تانگ کھیچ رہا یہ کیا ہے یہی سنیت ہے یہی تملیل ہے یہی واضح نصیت ہے حضرات آج میں آپ کو جھوڑنے کے لئے آیا ہوں سبحان اللہ آج راشد منگی نہیں وہ اللہ ہے بلکہ میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ مختو مشرف کے ہیں ان کا فیضان ہے قریب نواز کی عطا ہے مختو میں سمنامی کی دعا کیا بات ہے سبحان اللہ جنگہ بات جو قوم کی اصلاح کرنے کی بات کرتا ہے خود اپنی اصلاح نہ کر سکا آج میں مسلحن سے گزارش کروں گا میاں اپنا محاصبہ کرو اپنے اندر جھاک کر دیکھو پہلے اپنی اصلاح کرو پھر قوم کی اصلاح کرو اگر یہ ہمارے مسلحن سدھر جائے ہماری قوم اتنی بھیگڑی نہیں ہے مولانا سید الرحمن کھڑے ہو دامن کا ہے بھر دو اور تھوڑا تھوڑا آئے وہ تو یہ کہ آواز میں جھولے میں بھر جانا چاہیے اللہ اکبر میرے دوستو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پڑھو قرآن کرتا اللہ تفر رکھو جدہ جدہ کو کرنا رکھو الگ الگ نہ رکھو بٹ کرنا رکھو ڈٹھ کے رکھو گھرو مکہ یہ قرآن کی تعلیم ہے یہ رسولِ گرانی وطار کی تعلیم ہے یہی اسلام ہے یہی روحِ دین ہے یہی مذہب کی جان ہے اسی میں شان ہے اسی میں کامیابی ہے اسی میں بھلائیہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اشرفی ایک ساتھ ایک دسترخان پر بٹھے وہ ان کا احترام وہ ان کا احترام یہ کیا ہے وہ آئے اچھا وہ وہ ہیں ہم نہیں جائیں گے کہ ارے بابا وہ وہ ہیں کیا وہ ہیں سننی آئے گی نہیں ہاں ہیں تم سننی آئے ہیں پھر سننی سننی سے بھانگ رہا یہی سننیت آئے آج جو مخالف طاقتیں ہمیں آنکھ دکھا رہی ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں ہم بٹے ہوئے کاش ہماری آوازیں اس میں ہم آہنگی ہو ہماری زبان ایک ہو جو دل میں وہی زبان پر جو زبان پر وہی دل میں مناسبت نہ ہو کامیابی تمہارا قدم چیمے گی سبحان اللہ تم ایک لاکھ مانگو گے قوم میاں دس لاکھ کے گی مگر وہ اپنے اندر حوصلہ پائدہ کرو اخلاص پائدہ کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو ابھی صویرہ آئے ایک جھٹکا لگا تو ستی تر بیتر ہو گئے نجانے کتنے ناتخان میں نے سنا ہے کی تھیلہ لگا رہے ہیں کوئی انڈے بیچ رہا ہے کوئی سبزی بیچ رہا ہے کوئی وہ بھی بیچ رہا ہے کوئی بھائی دن کی آج بیچ رہا ہے کیا کرے پیٹ چلا کوئی کسی کی خیریت پوچھنے والا نہیں کوئی نکلو نہ آکھ نہ بلو مسافہ نہ کرو ایک سال کے بعد میں نے جم کے مسافہ کیا ہے مجھ سے کہنے والوں نے کہا میرے لوگوں نے کہ احتیاط کی میں کتنا احتیاط کریں سال بر سے تو احتیاط اے غمیر دیل احتیاط اے بحشت دیل احتیاط کتنا احتیاط کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مومن ہیں پرحیص کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے لیکن یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں جو رسول پاک نے دیا ہے لا عدوہ ولا تیر کوئی بیماری کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے نہ اول کر لگتی ہے مریض کی عیادت کون کرے گا اگر امہ باب بیمار پر جائے تو ان کو دیکھنے کون جائے گا تیمارداری کون کرے گا گھر میں باب بیمار ہے تو بیٹا کہے گا نہ جاؤ نہ جاؤ نہ ٹرانسفر ہو جائے گی نہیں اسلام بیماری متعدی نہیں ہوتی نہ اول کر کسی کو لگتی ٹرانسفر نہیں ہوتی کہ ہم نے آپ سے مصافحہ کیا تو آپ کے اندر جو تھا وہ ادھر آگیا ایسا نہیں ہے یہ اسلام کے خلاف احتیاط مولانا اور شائع ہے عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں کیا بات ہے باب 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 اے جنہا باب سبحان اللہ سبحان اللہ احتیاط احتیاط ہے اسلام کا نظریہ میں احتیاط احتیاط آئے عقیدہ نہیں ہیلان بہت ساری چیزیں ایسی ہم احتیاط کرتے ہیں فابندی نہیں ہے تو مصافحہ کرنے سے ٹرانسفر نہیں ہوتی ایسا نہ سمجھو غلطہ ہے کوئی بیماری کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوتی میرے نبی نے نفی کر دی وہ اسی پر ہمارا ایمان ہے اب یہاں کوئی صاحب سوال کر سکتے ہیں پھر اگر ایسی بات ہے تو یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے فررہ من المجزون کفرہ ریکہ من الاسد کوڑ کو دیکھ کے اس طرح بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو میں نے کہا آہا بھئی یہ حدیث ہے مگر یہ ٹر کے لیے جن کا ایمان کنزور ہے اب نقبت الفکر اٹھا کر کے دیکھئے جو محدیسین نے صاحب نقبت الفکر نے اس کی وطاعت کی پشری کی ہے کشکوڑ کو دیکھ کے اس طرح بھاگو جیسے شیر کو بھاگتے دیکھ کے بھاگتے ہو ہے نا یہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جن کا ایمان کمزور ہے زیبیل ایمان ان کے لیے وہ پرحیس کرے لیکن جو قبیل ایمان ہے کیا بات ہے جن کا ایمان مضبوط ہے مستقامہ ہے ان کے لیے مصطفیٰ فرماتے لا عدوہ ولا تیارہ کسی کی بیماری ٹرانسور نہیں ہوتی یہ نا اُل کر لکھتا سبانہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ کا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ہے اگر مضبوط ایمان ہے تو بیماری اُل کر نہیں آتی ہے کمزور ایمان ہے تو بیماری آتی ہے نا تکزیر نا رسال پیزانِ حضور محبت سے عظمِ ہنگ ہائی ہائی واہ 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 زندہ الگ الگ نہ رو ڈل بنا کے نہ رو جل کر نہ رو مل کر رو کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ سب اہلِ سنت کے جیالے پہ جو زینت ہے اسٹیج یہ سب ہمارے آت پاؤں ہم داہیں دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنے ہیں بھائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنے یہ سب اپنے ہیں یہی ہمارے سپنے ہیں آرے سامنے کوئی آکے رنگ دکھائے تو میرے دادا نے برسو پہلے کہا تھا کہ اہلے سنت سنت آئے خانوی کی مجال و حمد کیا آئی 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 سنت کے سامنے آئے خانوی کی مجال و حمد کیا اس دور میں اسی دور کی یاد دھلا کر آپ کو جوڑنے کے لئے بیٹھاؤ آئی احمد رضا بول رہے آئے تو انہی کی زبان صدر اللہ فاضل بول انہی کی زبان محدث آزم انہی کی زبان انہی کی زبان اس دور کے عقابی علماء بولے کشمیر سے کنیا کماری تک ایک ہم چاہتے ہیں کہ وہ خضا بنے انہی سلام بھی ہمارا ہے جامعہ جامعہ شرب بھی ہمارا جتنے اہل سنت کے چھوٹے ہو یا بڑے ہو جتنے مدل سے ملاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو پوری طاقت و قوت و طوان کے ساتھ یہ اللہ کی رسی ہے کیا تو اس میں تین قول ہے تین وں تعلیمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ سلم اور ان کے اصحاب سے ہمیں ملا جو تعلیم ملی جو تین ہم تک پہنچا جن ذرائع سے اس تین کو مضبوطی سے سبحان اللہ یہ قول ایک تقصیل یہ رسی سے مراد قرآن اور قرآن کا مضبوطی سے پکڑ ہم نے مضبوطی سے پکڑ آج پانچ بانچ بچے ہم نے آپ کے سامنے اتار دئی یہ مدرسہ اشرفیہ حبیبیہ یہ اشرفیہ بھی ہمارا ہے حبیبیہ بھی ہمارا ارے مجاہد ملد اللہ حبیب الرحمان صاحب بھاب نگر میں ہے نا مگر ان کا رشتہ کی چوجہ شریف سے بھی یہ مراد آباد یہ روحانی اعتبار سے دور نہیں ہے اندر سب دستر خان لگتا خود جم کے کھلائی ہوتی ہے ہم لوگ یہاں آٹھ کے ہم ہمارے جتنے بزرگ ہیں سب نیچے چائن سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ہر اکٹیویٹی پر نظر آئے ہم جو کچھ کرتے ہیں سماج میں گھر میں اندر باہر سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں میں جو چھوڑ کر آیا تھ اس کو نہیں پورا کر رہے ہیں من مانی من مانی یہ نہیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑو قرآن تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن لے کر اسے پکڑے رہو مطلب قرآن میں جو کچھ آئے اس کو پڑھو سمجھو اس پر عمل کرو اور ایک تیسری تفسیر ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اہل بیعت کا دامن سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو یا نہیں اہل بیعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو سید کائنات کے دامن کو مضبوطی اب آپ پوچھیں گے دامن کہاں ہے دامن ہے تب تو پکڑو ہے محبت تو کر سکتے ہو حضور فرماتے مسلو اہل بیعت کا سفینت نو مر رکھے گا نا جا من تخل لفا انہا گا رکھا میرے گھر والوں کی مثال تو حضرت نو کی کشتی کی طرح کی محبت کشتی نجات ہے اہل بیعت کا دامن مضبوطی سے پکڑو یہ تیسرا قول مفسرین تیسری تفسیر یہ قول مجھے کچھ پتند آیا میں اپنی پسند بیان کر رہا ہوں ہے نا میں اپنی پسند بیان کر رہا ہوں اہل بیعت کا دامن پکڑو اہل بیعت کا دامن اب اگر دیکھیں تینوں میں کیا ہے کہ حبل رسی سے مراد قرآن وہ ایک تفسیر رسی سے مراد دین اہل بیعت کا دامن مضبوطی سبقہ یہ دامن اگر ہاتھ میں آگیا تو جو پچھلی دو تفسیر ہیں وہ بھی آگئی جس کے ہاتھ میں اہل بیعت کا دامن ہوگا وہاں دیر بھی ہوگا سینے میں قرآن ہوگا باب جہاں علی ہوگے وہاں دین ہوگا جہاں سیدہ کائنات ہوگی فاطمہ زہرہ وہاں دین بھی ہوگا وہاں قرآن بھی ہوگا جہاں مجھطبا ہوگے وہاں قرآن بھی ہوگا جہاں حسین شہید اللہ انیع پر ہوگے وہاں دین بھی ہوگا قرآن بھی ہوگا جہاں قاسم بن حسن ہوں گے وہاں دین بھی ہوگا جہاں سیدہ زینب ہوں گی وہاں دین بھی ہوگا جہاں قلقہ در چیلانی غوثِ عاظم ہوں گے وہاں دین بھی ہوگا قرآن بھی ہوگا جہاں عطائے رسول مجھنے پہ کسا غریب نواز ہوگے وہاں دین بھی ہوگا قرآن بھی ہوگا جہاں مقدومِ سمنانی ہوں گے وہاں دین بھی ہوگا وہاں قرآن نارے تکویر نارے رسالہ فائزان اہل بائیر لوگوں آجان اللہ آجان اللہ تکویر پیغام دینا چاہتا ہوں ان نفرتوں کو قدرتوں کو دنوں سے